اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں ایسے لوگ امید کرتا ہم اسے لوگ خرید سے ہوں گے اور خرید سے رکھیں آج سے لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے چینل کے اوپر ایک نیا پروگرامنگ لینگویج کورس اس کورس کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح جاہے وہ اپنے پراجیکٹس خود بنا سکتے ہیں جاوہا پروگرامنگ لینگویج یہ آج ہمارا فرس لیکچر ہے جاوہا پروگرامنگ کا اس کے در میں آپ کو سکھاؤں گا کہ basically introduction of java java کیوں یوز کی جاتی ہے اور آپ کو java کیوں سکھنی چاہیے اگر آپ مارجنل پہلی بار آ رہے ہیں تو لازمی آپ کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں تو شیرنگ لازمی کریے گا کافی سرونز جو ہیں ویڈیو کے وہ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ سر ابھی ہم نے اپنے پراجیکٹ رہا ہمارا آئے گا نیکس سمیسٹر کے اندر تو ہم اپنا پراجیکٹ رہا کیسے بنائیں گے ہمیں کوئی پروگرامنگ لینگویج نہیں آتی ہمیں کوئی ویب لینگویج نہیں آتی تو ہم اپنے پراجیکٹ رہا کیسے بنوائیں یا ہم لوگ جہاں اپنے پراجیکٹ خود کیسے بنائیں سیسے پیسٹن کافی لوگ مجھ سے کرتے ہیں ابھی ان سارے پرابلمز کا سلوکشن جہاں میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ایک کورس کے اندر اس کورس کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح جہاں بیسک سے لے کر اپنے پراجیکٹ کرنا نہ سے خود بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کے سٹوئنٹس کو اپنی سروسی سیل کر سکتے ہیں ان کو پراجیکٹ بنا کے دے سکتے ہیں پیڑ کے اوپر اور اپنی ارننگ جہاں سٹارٹ کر سکتے ہیں چلو یہ سٹارٹ کرتے ہیں بنا آج کا فرسٹ لیکچر اس لیکچر کے اندر ہم بسکلی بات کریں گے جاوا پروگرامنگ لینگویج اکچری ہوتی کیا ہے اور ہمیں جاوا کیوں سیکھنی چاہیے اس سے پہلے میں نے آپ کو اپنے چینل کے اوپر سی پلس کی ایک کمپلیر پلیلیس پروائیڈ کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے پروگرامنگ لینگویج کو کیوں سیکھا جاتا ہے اور ابھی اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ شورٹلی پھر سے دیکھیں گے پروگرامنگ لینگویج ہوتی کیا ہے اور ہمیں اسے کیوں سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم تھوڑا سا انٹرڈکشن کر لیں پروگرامنگ لینگویج کے پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے دن ہم جاوا کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سو پروگرامنگ لینگویج جو ہمارا لفت ہے نا یہ دو لفظوں سے ملکے بنا ہے ایک پروگرامنگ اور دوسرا لینگویجز اب لینگویجز کیا ہوتی ہیں لینگویجز وہ ہوتی ہیں جو ہم لوگ سیمپل اپنے ڈیل ڈائپ کے اندر یوز کرتے ہیں جیسے اردو ہو گئی انگلیش ہو گئی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پنجابی ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ کہیں ہماری لینگویجز ہیں اچھا اب یاد رکی کہ دو طرح کی لینگویجز ہوتی ہیں ایک لینگویجز وہ ہوتی ہیں جو کہ ہومن بولتے ہیں یعنی کہ جو انسان بولتے ہیں اور ایک لینگویج وہ ہوتی ہے جو کہ مشینے بولتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کا کمپیٹر ہوگا ہے کہ یہ بھی بولے گا ہے نا آپ کا کمپیٹر بھی ایک لینگویج بولتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مشین لینگویج ٹھیک ہے جی اوکے اب مشین لینگویج ہوتی ہے نا یہ ایک چلی ہوتی ہے zero one کی فارم میں اور جو ہومن لینگویج ہوتی ہے یہ بسکل ہوتی ہے اردو انگلیش پنجابی سرائگی اس طرح کی زبانوں کے اندر ٹھیک ہے اب آپ کو یہ تھوٹا سا ڈیفرنس سمجھنا پڑے گا اگر آپ کو سمجھنا ہے پروگرامی لینگویج ہمیں کیوں سیکھنا ضروری ہے تو آپ کو یہ تھوٹا سا ڈیفرنس سمجھنا پڑے گا دیکھیں اگر آپ کسی بھی انسان سے بات کرتے ہیں نا فیزیکل مارکٹ کے اندر تو آپ کو ایک ایسی لینگویج کے یوز کرنا پڑتا ہے جو سامنے والے بندے کے لیے انڈرسانڈ کرنا ایزی ہو ٹھیک ہے یعنی کہ آپ ایک ایسی لینگویج کے یوز کرتے ہیں جو کہ سامنے والے بندے کو سمجھ آ رہی ہو کہ وہ آپ اسے کیا کہہ رہے ہیں اور جو سامنے والے بندے آپ کو کہہ رہا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنا جائیے ٹھیک ہے یہ بات کرنے کا کیومنکیشن کا ایک رول ہے کہ آپ ایک ایسی لینگویج کا یوز کریں گے ایک ایسے میڈیم کا یوز کریں گے جو کہ دونوں پرسنز کے لیے انڈرسانڈ کرنا ایزی ہو ٹھیک ہے اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں یوز لینگویجز کا اب ہمارے جو کمپیوٹر ہے وہ بولتا ہے اور جو ہمارے پرسنز ہیں جو انسان ہیں وہ بولتے ہیں اور دو انگلیش اب اگر ہم ان دونوں کا اپس میں بات کرنا ہو تو ظاہر ہے یہ ٹھیکلی تو بات کر نہیں سکتے انسان جائے وہ دو بان نہیں بول سکتا اور مشین جائے وہ اردو انگلیش نہیں بول سکتی ٹھیک ہے اب ان دونوں کو اب ایک دوسرے سے بات کرنی ہے تو ان کے کیسے میڈیم کا یوز کرنا پڑے گا جو دونوں کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہو جو جو دونوں کے لئے ریمیمبر کرنا ایزی ہو ظاہر ہے اگر میں کسی بھی ورڈ کی بات کروں بائنڈری کے اندر جو کہ کمپیٹرز بولتا ہے بائنڈری زبان جیسے مجھے ہیلو ورڈ بولنا ہے کسی کو کمپیٹر کو ہیلو بولنا ہے تو کمپیٹر کو میں ہیلو بولوں گا تو اس وقت مجھے بائنڈری لگانی پڑے گی اب اس کی بائنڈری یاد کرنا میرے لیے ون زیرو ون زیرو تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا مجھے کم سے کم اس کی دس پناہ منٹ کلکولیشنز کرنی پڑے گی مجھے جا کے سمجھ جائے گا کہ یہ کمپیٹر مجھے کیا کہہ رہا ہی یا میں کمپیٹر کو کیا کہنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس سارے مسئلے کھال کرنے کے لئے ہم لوگوں نے بنایی پروگرامنگ لینگویجز اب یہ جو پروگرامنگ لینگویجز تھی یہ بیسیگلی کیا کرتی تھی یہ ایزا ٹرانسلیٹر کام کرتی تھی جب یہ ایزا ٹرانسلیٹر کام کر رہی ہوتی ہے تو یہ کرتی کیا ہے یہ کرتی کچھ چیزوں ہے کہ یہ پرسن کو کیا کرتی ہے کہ اس ہی کوئی زبان دکھاتی ہے یعنی کہ اگر کمپیٹر ہمیں کوئی آرپٹ دکھاتا ہے تو یہ ہمیں دکھاتی ہے اس کو اردو میں انگلیش میں اور پنجابی میں اور جو کمپیٹر سے ہم لوگ ٹائپ کرتے ہیں کمپیٹر کے اوپر تو جب ہم ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارا کمپیٹر ہوتا ہے اس کو ایزا ٹرانسلیٹر جو ہے اس کو بائنری زبان میں کمپیٹر کے اندر انپٹ کر رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو ٹرانسلیٹر ہے یہ ہمیں وہ چیز سکھا رہا ہے جو ہمیں سمجھ میں آرہی ہے یعنی کہ اگر دو انگلیش دکھا رہا ہے اور کمپیٹر کے اندر وہ چیز انٹر کر کے دے رہا ہے جو اس کا سمجھ میں آرہی ہے یعنی کہ ہمارا problem بھی solve ہوگا کہ ہمیں چیز سمجھ آئے اور کمپیٹر کا problem بھی solve ہو رہا ہے کیونکہ اس کو بھی وہ چیز سمجھ میں آرہی ہے ٹھیک ہے سو یہ ہمارا programming language کو ایک شور سا introduction ہے کہ ہم لوگ کیوں use کرتے ہیں اس کو ہم اس کو communication کے لیے use کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم لوگ کمپیٹر کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک میڈیا میں جائی ہوگا جس کے ذریعے اس سے ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہمیں اس کی سمجھ آ جائے سو یہ سارے کے ساتھ جو چیزیں ہیں ہماری translator کے حل پہ solve ہو رہی ہیں اور وہ translator ہے ہمارے پاس یہاں پہ programming language اب جیسے انسانوں کی language ڈیفرینٹ ہوتی ہے کمپیٹر کی بھی programming language ڈیفرینٹ ہوتی ہیں پہلے ہم لوگ نے C plus پڑی اس کے اندر بھی بالکل یہ سیم چیز ہو رہی ہے کہ programming language ڈیفرینٹر کام کر رہی ہیں آپ کو وہ چیز دکھا رہی ہیں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کمپیٹر کو وہ چیز دکھا رہی ہیں جو اس کو سمجھ میں آ رہا ہے آج ہم بات کریں گے جاوا کے بارے میں جاوا بیسیکلی ایک ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ہے C plus بھی ایک ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ہے لیکن C plus کے اندر کچھ لیمیٹیشن سی جو کہ جاوا نے ختم کر دی اب جاوا بیسیکلی جو ہے ایک پاورفول پروگرامنگ لینگویج ہے اسے ابجیکٹوڑینٹڈ پروگرامنگ لینگویج بھی بولا جاتا ہے ویسے تو آپ ابجیکٹوڑینٹ پروگرامنگ لینگویج اپنے C plus کے بر بھی یوز کر سکتے تھے لیکن C plus کے اندر آپ دونوں ترہ کے کام کر سکتے ہیں آپ سکچل پروگرامنگ بھی کر سکتے ہیں آپ انسکچل پروگرامنگ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ with the help of object oriented بھی پروگرامنگ کر سکتے ہیں اور without object oriented بھی پروگرامنگ کر سکتے ہیں لیکن جاوا جو ہے یہ ایک ایسی ہی لینگویج ہے جس کے اندر صرف آپ object oriented کی ہی پروگرامنگ کر سکتے ہیں object oriented بغیر آپ پروگرامنگ کر ہی نہیں سکتے یعنی کہ اگر آپ directly جاوا سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو یہ آپ نے شاید تھوڑا سا مشکل ہو جائے لیکن جب آپ وقت کے ساتھ practice کریں گے تو آپ کو easy لگنے لگے کو زیادہ مشکل ہے نہیں ٹھیک ہے so java ہمارے پاس کے object oriented programming language ہے جو کہ 1995 کے اندر بنایا گیا تھا ٹھیک ہے اب یہ use کیوں کی جاتی ہے یہ use کی جاتی ہے mobile application کو create کرنے کے لیے جیسے آپ لوگ android development بولتے ہیں desktop application جتنی بھی آپ اپنے computer کے اپنے application use کر رہے ہیں ms word ہو گیا excel ہو گیا vlc player google chrome ہو گیا یہ سارے کے سارے جو applications ہیں یعنی جو softwares ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے java کے اوپر بنے ہیں جتنی بھی آپ کے website applications ہیں یہ سارے کے سارے java کے اوپر جاتی ہیں جتنے بھی آپ کے website extension ڈیو جاتی ہیں اندر آپ کو java کیا help out کرتا اور اس کو especially جن industries 壱 șامؤ ع 더 بت so آگے ہم دیکھ ہے erer ni ہم لوگ یوں سیکھیں گے جاوہ کے اندر ہم لوگ جائے ڈیفرنٹ پلیٹ فرمز کے اوپر کام کر سکتے ہیں جس کے اندر مارے پاس ونڈوز آ جاتا ہے میک آ جاتا ہے لینکس آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جاوہ کیونکہ پاپولر لینگویج ہے تو اس کو ہر ایک مارکٹ کے اندر یوز کیا جا رہا ہے جو کہ آج کے دور کے اندر پاپولر ہے ٹھیک ہے کوئی بھی انڈسٹری ہے جو کہ موسٹ رینڈنگ کے اوپر کام کر رہی ہے موسٹ پاپولر ہے وہ ہاں پہ آپ کو یہ جاوہ جاوہ کام کرتی ہوئی دکھائی دے گی اس کا سب سے بڑا ایوٹیج کیا ہے کہ یہ ایزی ٹو لرن ہے سیمپل ہے یوز کرنے میں اس کے علاوہ یہ اوپن سورس ہے اور فری ہے اوپن سورس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو فری اوپن سورس ڈاؤنڈڈ کر سکتے ہیں اس کے جیڈی کے اس کے آئیڈی کو اور اس کے بعد آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سکیور بھی ہے فاس بھی ہے اور پاورفل بھی ہے اس کے لئے تو سیپلس یہ تھوڑی سی میرے خیال سے لیس پاورفل ہے بٹ ہاں ٹھیک ہے کسی ہاتھ تک کام کرتی ہے کیونکہ جو چیزیں یہ فنکشنل سے پروائیڈ کر رہی ہے وہ ہمیں سیپلس میں نہیں مل رہی ہے اس لئے ہمیں اس کا use کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے ایوز کمیونٹی سپورٹ ٹینز اور ملینز آف ڈیویلپرز اس کے اندر ہمیں ایوز کمیونٹی ملتی ہے سپورٹ کی کہ اگر ہمیں کوئی پروابلم آ رہا ہے تو ہمیں کمیونٹی مل رہی ہے جہاں ہمیرے ڈیویلپرز جہاں اس کو اس کے بغز ویرا کو سول کر رہے ہیں جو کہ اس پروگامی لینگویج کے اندر ہمارے پاس آ رہے ہیں اس جاوہ اس کلوز تو سیپلس سی شارپ اس میں ایک ایزی فار پروگامر تو سوچ جاوہ اور وائس وائر سائے کہتا ہے کہ جو سی پلس اور سی شارپ ہے یہ بیری کلوز ہے جاوہ کے کیونکہ میں نے آپ کو شاید اپنے پیڈیوز ویڈیوز کنر بھی بتایا تھا کہ آلموسٹ نائنٹی فائی پرسنٹ ہر ایک لینگویج سیملر ہوتی ہے اس لئے آپ اگر سی پلس سے آ رہے ہیں آپ سی شارپ سے آ رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے کرنا کو زیادہ مشکل ہے نہیں یہ آپ کے لئے بلکل ایزی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے شارٹ سا انٹرڈکشن تھا جس کے انظر میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ جاوہ ہمارے پس کیا ایک عبجیم لینگویج ہے جس کو جہاہے وہ نائنٹ ہنڈہ ہنڈر نائٹی فائی کے اندر پرٹ کیا گیا اس کو کیوں یز کیا جاتا ہے وائے نے آپ کو سارا بتا دیا اور اس کے علاوہ میں نے اپ کو یہاں سے کچھ تھیوری مرک پڑھا دیا یہ ابھی آپ کو سمجھے یہ تو ویل انگوڈہ اگر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی issue والی بات کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ صرف theory ہے اس کے نظر آپ کو deeply جانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو تھوڑا بہت چیزوں کا how now ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی سو ابھی ہم لوگ start کرتے ہیں اپنی java کے course کو سو یہاں پہ میں دو softwares ہمیں download کرنے ہوں گے سب سے پہلے میں download کرنا ہوں گا jdk java development kit جس کے تھوڑے ہم لوگ جائے اپنا jdk کا یعنی کہ java کا code write کریں گے سو سب سے پہلے میں یہاں پہ google کے اوپر جاؤں گا اور google کے اوپر جانے کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا jdk download ٹھیک ہے آپ نے simply jdk download لکھ کے سرچ کرنا ہے جیسے آپ jdk download لکھ کے سرچ کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ پہ پہلی website آئے گی اور آقل گی آپ نے یہی website دیکھ لیں آپ نے یہی website download کرنی ہے اس کے لئے آپ نے کوئی website سے download نہیں کرنا اس کو اسی website کے اوپر آپ click کریں اور یہاں پہ تھوڑا سا نیچے scroll کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آرہا ہے linux mac اور windows تو آپ نے simply یہاں پہ windows والی option پہ click کرنا ہے windows والی option click کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ 3 setup آرہے ہیں آپ نے یہاں پہ پہلے setup کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ والی file جائر download کر لینی ہے میں نے یہ already download کی ہوئی ہے تو میں اب اس کو download نہیں کروں گا آپ simply اس کو start download کے اوپر click کر کے download کر لیجے گا ٹھیک ہے اب jdk ہمارے پاس ہو گیا اس کے بعد jdk کو efficiently use کرنے کے لئے ہمیں ایک ڈی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ نے دکھا کہ ہم لوگ c plus کو run کرنے کے لئے dev c plus کو use کرتے تھے اب اسی طرح java کو run کرنے کے لئے ہم لوگ چاہے ایک ڈی کی use کریں گے جو کہ mostly view کے اندر ہم لوگ جو use کرتے ہیں اور اس کا جو ورین ہے نے میں 8.2 ڈیوز کرتا ہوں آپ چاہیں تو آپ لیٹسن ورین بھی use کر تاہر سکتا ہے ولیکن یک کو recommend کروں گا کہ آپ یہی ورینٹ اس قرارے کیونکہ mostly یہ والا جو ورین ہے یہ stable ہے اور اس کے اندر میرے خیال سے bugs کام ہیں as compared to other ورین اور ہر ایک پی سی کے اوپر ہر ایک لیپ ٹاپ کے اوپر یہ easily run ہو جاتا ہے اس لئے میرے خیال سے یہ زیادہ بیتر ہے ٹھیک ہے سمảiمتی اسے کو خیلی nasty ویف سیٹ ۔۔ اور یہاں پہ چاہر ش騙 کریں تو آپ کو مل رہا ہوگا آپ نے دنگ اپنے پر دکھ کرنا ہے والاatifیان میکنی ہو ۔، جس ای بھی patr کتر کتر کس اور کہ کتر کک کریں تو آپ کے پارے یہ بعد یہ آرے گا ساتھ ہواسو چل égalی جگہ آった جنواری کتیب کربک ہم��� product کاتی ایک دنگ، ہمو endeavor slash دیکھا جتا ہوں کہ آپ کا یہ سارےidać سار جیسا جو سافٹر تو کریں گے netbeens کو اپن کرنے کے بعد آپ سمپلی netbeens کو جیسے ہی یہاں پہ وینارے آٹ سے اپن کریں گے تو آپ کے پاس یہ بھی یہاں پہ yes کے اوپر کلک کر کے آپ اس کو انسٹالل کر لیجئے گا کچھ زیادہ مشکل یہاں پہ ہے نہیں یہ بھی ٹھیک ہے جی سو آپ نے ان دونوں کو انسٹالل کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو انسٹاللیشن میں کوئی issue آرہا ہو کوئی problem آرہا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ سمپلی یہاں پہ نیکس نیکس کریں گے اور آپ کا یہ انسٹالل ہو جائے گا میں سمپلی اس کو کینسل کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ آرہی انسٹالل ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سمپلی netbeens کی اوپر پلک کرنا ہے لیکن یہاں پہ سلچ کریں netbeens اور یہاں پہ اس کو اوپن کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ کا jdk successfully انسٹالل ہوا ہوا آپ کا netbeens صحیح سے انسٹالل ہو گیا ہوا تو آپ کا یہ کچھ ہی طرح آپ کا انٹریفیس دکھائے گا یہ جب آپ اس کو اوپن کریں گے سو ابھی یہ ہمارے پاس یہاں پہ اوپن ہوگا تو جب آپ اس کو فرس ٹائم اوپن کریں گے تو کچھ ہی اس طرح کا انٹریفیس آپ کو دکھایا جائے گا یہ project سے آپ کو شوہ نہیں ہو رہے ہوں گے کیونکہ آپ نے بھی فیلحال کوئی بھی project نہیں بنایا ہوگا ٹھیک ہے سو ابھی یہاں پہ تھوٹا سا لوڈ ہو رہا ہے اور یہ تھوٹا سا ہائیوی سوفٹ ہے تو کافی سسٹم کے اندر یہ ہو سکتا ہے تھوٹا سا آپ کو slow use ہوتا ہو دکھائی دے تو آپ نے یہاں پہ tension نہیں لینی آپ اس کو جب ایک دو بار use کر لیں گے تو اس کی تھوٹی سی improve ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے simply یہاں پہ file کے اوپر click کرنا ہے new project کے اوپر click کرنا ہے جیسی اب new project کے اوپر click کریں گے آپ کے پاس by default javid marwin کے اوپر ہوگا اب اس کے بعد آپ یہاں پہ javid marwin نہیں رکھ لیں بشک اس کے بعد آپ یہاں پہ select کرنا java application ٹھیک ہے javid marwin اور java application یہاں پہ select کریں select کرنے کے بعد simply یہاں پہ next کے اوپر click کر دیں جیسی اب next کے اوپر click کریں گے آپ کے پاس آجے گا project name تو ابھی میں کہتا ہوں java lecture java class 1 یہ میں لکھ کے یہاں پہ finish کر دیتا ہوں تو یہ میرا project اس کا name بن گیا java class 1 ٹھیک ہے جی سو ابھی اس name سے میری ایک جا ہے جا ہے وہ java class کہہ لیں کہ create ہو جائے گی java class 1.java اب اس کے بعد میں اس کو سوٹ سا zoom کر لیتا ہوں آرل دبائیں اور اس کے بعد یہ اپنا جو mouse کا ویلے اس کو اب move کریں تو یہ آپ کا یہ یہاں پہ zoom آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ اس کو اوپر select کریں اور یہ سارے یہاں پہ ختم کر دیں جتنے بھی comments ہیں اب comments کیا ہوتے ہیں ان کے پر ہم برحال پھر بات کریں گے تو ابھی کے لیے ہم اس کو جسٹ یہاں پہ remove کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنی اپنی جو code ہے وہ write کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس جگہ کے پر اپنا code write کریں گے یہاں پہ میں لکھا ہوا ہے system out.println اور یہاں پہ hello world ٹھیک ہے ابھی آپ سمپلی یہاں پہ کیا کریں آپ سمپلی یہاں اس کو run کر کے چیک کریں یہاں پہ run project کے اوپر click کریں اور چیک کریں کیا آپ کا project just successfully چل رہا ہے یا نہیں چل رہا اگر تو آپ پہ jd کی successfully install ہو گیا ہوا آپ کی id successfully install ہو گئی ہوئی تو یہ آپ کا چل جائے گا تو میں سمپلی یہاں پہ run کے اوپر click کرتا ہوں جیسے میں یہاں پہ run کے اوپر click ہوا دی جائے گی سو یہ ابھی run ہو رہا ہے میرے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میرے اپسل چاہیے مجھے display کر رہا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ اس جگہ کے اوپر hello world کے نام سے ٹھیک ہے جی سو اب اگر میں اس کے اندر کوئی اور چیز لکھتا ہوں print کروانے کے لئے تو میں آپ کو وہ بھی یہاں پہ لکھتا ہوں simply آپ لکھیں یہاں پہ system .out.println ٹھیک ہے اب اس کا اس آپ بڑا کر لیجے گا سو اس کے بعد میں یہاں پہ simply ڈسپلی یہاں پہ ڈسپلی کیا کرتا ہوں ورعندے کے بعد آپ جہاں پہ ڈسپلی کوڈ لگانے اور آپ جو بھی یہاں پہ لکھنا چاہئے اپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ semi colon ڈسپلی سمکولن لگائیں گے اور semi colon ڈسپلی کوڈ لگانے کے بعد اس کو یہاں پہ run کر کے چیک کریں آپ کے بعد یہ دوسرےھلٹ یا بھو بھی ڈسپلے ہو جائے گا ڈسپلے ہو جائے گا آپ کے ہیلو ورلڈ کے باب مجھے ایک نئے ارزل جو دسپلی ہو کے آ رہا ہے وہ کہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے سر آپ کا یہ ویلکم ان فرس کلاس آف جاوہا یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہیلو ورلڈ کے باب مجھے یہاں پہ دسپلی کروایا جا رہا ہے ویلکم ان فرس کلاس آف جاوہا اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سی پلس کے اندر اور جاوہا کے اندر تھوٹسی چیزیں ڈیفرنٹ بھی ہیں جیسے سی پلس کے اندر ہمیں آٹو لانز نہیں ملتی جب ہم کوئی بھی سٹنگ بناتے ہیں کوئی بھی نیو لان پرنٹ کرتے ہیں تو ہمیں نیو لان خود ایڈ کرنی بڑتی ہے جاوہا خود یہ چیز سنس کرتا ہے اور خود ہی یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے اور نئی لائن دیکھیں آپ کے سامنے اس نے ڈسپلی کروایا اس نے اسی لائن کے پر ہیلو ورلڈ کے باب جائے وہ یہ چیز ڈسپلی نہیں کروایا اب اور بھی کافی چیزیں جو ہے وہ جاوہا کے اندر اور سی پلس کے اندر ڈیفرنٹ ہیں جیسے سپوس کریں مجھے دو نمر کا پلس جو ہے وہ پرنٹ کروانا سکرین کے اوپر تو میں سی پلس کے اندر ڈریکل یہ چیز نہیں کر سکتا ٹھیک ہے لیکن میں اپنے جاوہا کے اندر چیز کر سکتا ہوں کیسے کر سکتا ہوں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں system.out.println وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ آپ کی ایک ایسی string ہے جو آپ کو ایسا function ہے کہہ لیں جو آپ کو ہر بار جب بھی آپ نے کوئی value print کرنی ہوگی تو آپ کو یہاں پر لگانا ہوگا ٹھیک ہے اب سپوس کریں مجھے دو نمر کا sum کر کے اس کو screen کے پر display کروانا تو میں یہاں پر directly لکھ سکتا ہوں like مجھے 8 plus 5 کرنا تو یہاں پر simply 8 plus 5 لکھوں گا اور میں اس کو directly یہاں پر display کروا سکتا ہوں کوئی issue والی بات کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر جیسے ہی میں run کروں گا اس کو تو یہ میرا directly میرا result ہے وہ display ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھئے گا یہ بھی project میں run ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں مجھے 13 جائے وہ یہاں پر show ہو رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں hello world welcome in the first class of java اور یہ 13 یہ جس آج کی جو ہماری classes اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ screen کے اوپر کوئی display کیسے کروا سکتے ہیں جب بھی ہم کوئی چیز screen کے اوپر display کروا نہیں ہوتے اس کے لئے ہم لوگ یہ function use کرتے ہیں system.out.println کا جو function ہم لوگ یہ use کرتے ہیں جیسے ابھی ہم لوگ نے 3 statement print کروایا سب سے پہلے ہم لوگ نے hello world print کروایا اس کے بعد ہم لوگ نے لکھا welcome in first class of java ابھی ہم لوگ نے دیکھیں دو نمبر کو plus کر کے print کروایا ابھی ہم لوگ اسی طرح جائے وہ دو نمبر کو addition کی ہے ہم لوگ نے ابھی دو نمبر کے subtraction کریں گے اس طرح پھر ہم لوگ دو نمبر کی division کریں گے تو ہم لوگ ساری کے ساتھ جو چیزیں وہ اسی طرح جائے وہ use کر کے یہاں پہ check out کریں گے تو ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمیں بغیر کسی variable کے ہم یہ سارا کام کر رہے ہوں گے ہم نے کوئی دیکھیں variable نہیں بنایا ہم لوگ directly یہ statement کا use کر کے اس چیز کو print کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھ رہے ہیں آپ میں نے addition بھی کر لی subtraction بھی کر لی اس کے بعد multiplication بھی کر لی ٹھیک ہے جی اب یہ میں اس کو start کے اوپر click کرتا ہوں run کے اوپر سو یہاں پہ میرا side کے ساتھ جو result وہ display ہو جائے گا میری addition بھی ہو جائے گی میری subtraction بھی ہو جائے گی اور میری multiplication اور division بھی ہو جائے گی یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ اور کریں سو یہ میرا دیکھیں hello world بھی آ گیا welcome in first class of java آ گیا اب 8 plus 5 13 8 minus 5 is equal to 3 اور 8 multiply by 5 is equal to 40 اور 8 کو divide کیا 5 کے اوپر تو 1 point something آئے گا اس کو store نہیں کیا یہ اس کو ایزا string count کر رہا ہے اس لئے اس نے صرف آپ کو integer type value show کروائی ہے اور باقی flow type value اس نے erase کر دیا یہ programming کا rule ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یاد رکھے گا کہ java کے اندر جو آپ numeric value use کرتے ہیں یہ ایزا string count کی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ بڑا important difference ہے جو آپ کو یاد کرنا پڑے گا اگر آپ c plus سے آئے ہیں تو c plus کے اندر وہ ایزا int count کیا جاتا ہے یہاں پر یہ ایزا string count کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ string کیا ہوتا ہے int کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ نے confused نہیں ہونا اب یہ کیلئے صرف آپ ایک لین کی practice کریں گے اگر آپ نے screen کے اپنے چیز display کروانی ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا use کرتے ہیں system.out.println اس کے لئے آپ کو یہ syntax آنا چاہئے public static void main string اس کے بعد یہ argument آپ نے یہاں پر pass کیا ہوئے اور یہ directly آپ نے صرف یہاں پر curly brace لگائی ہے اور اس کو یہاں پر close کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اسے basic سا syntax تھا جو کہ آپ کو آنا چاہئے اس کے لئے میں اس کو علیدہ بھی کر کے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کو یہ جب یاد کرنا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح جائے وہ یاد کرنا ہے تو میں simply آپ اس کو copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد میں اس کو علیدہ بھی آپ کے لئے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے اس کو کیسے جائے وہ remember کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح آپ لوگ ان اس کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اوکی ہو گیا public static void اور اس کے بعد آپ simply یہاں پر public class لکھیں گے جو بھی جاوا کی اپنے class بنائی ہے public class اب یہ آپ کوئی بھی class کا name لکھیں گے جاوا ایک class کا وہ آپ یہاں بھی لکھیں گے جیسے کوئی بھی آپ نے project کا name رکھا تھا اب میں نے جو project کا name رکھا تھا جاوا کلاس 1 تو میں یہاں پہ جاوا کلاس 1 لکھوں گا اگر میرے project کا name کوئی اور ہوگا تو میں اس کو یہاں پہ کوئی اور name دے دوں گا لیکن یہاں پہ space نہیں دینی یہ بات یہاں رکھے گا اگر آپ space دیں گے تو آپ space کی بجائے یہاں پہ underscore جائے وہ لگائیں گے جیسے programming language کے اندر رول ہوتا ہے کہ space allowed نہیں ہوتا یہاں پہ ٹھیک ہے سو یہ بات سوڑ سی جن میں رکھیں گا اور یہاں پہ مزید کوئی بھی چیز آپ کے لئے نہیں ہے اب یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ جاوا کلاس کی جگہ آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ کے project کا name وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اسے بعد public class ایک keyword آ گیا public ایک specifier آ گیا اب static void main ہے آپ پہ ایک function ہے آپ کا void main کے نام سے اس کے اندر آپ string اور argument وغیرہ پاس کر رہے ہیں اور یہ آپ کا simple syntax of java ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور انشاءاللہ جب آپ کو یہ چیز آ جائے گی کہ آپ complete screen کے پر چیزیں display کیسے کرتے ہیں اس کے بعد ہم آگے move کریں گے کہ ہم لوگ مزید data types کو دیکھیں گے variables کو دیکھیں گے comments کو دیکھیں گے libraries کو دیکھیں گے اور اس طرح انشاءاللہ ہم آپ آہستہ ایسا scores کو جب complete کر چکے ہوں گے تو آپ اس قابل بن جائیں گے کہ اپنے project خود بنا سکتے ہیں اور project بنا کے اپنے student کے بھی project کر سکتے ہیں اور خود بھی اپنے project بنا کے جو ہے وہ submit کروا سکتے ہیں اجازت دیجئے جی hope سو کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ جائے گی پھر بھی قزن میں کیوں رہی ہو کو ڈاؤٹ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم